جو قرآن نے دعویٰ کیا پہلی سطر میں کہا ہے تمہیں وہ کلام سنانے والا میں جو ہر قسم کے شب و شغر سے فالت کرتا اور آج تب یہ چیلنج قائم ہے اس چیلنج کو کوئی توڑ میں سکا ترے کو یہ تو گاؤٹفول ہے یہاں جو آج تک کتنی سدھیاں لگو گئی کمپیوٹر کتنا فاصل ہو گئے ٹکنالوجو کتنی آگے چلے گئے آج تک ہوئی اس کا توڑ پیشن مکل کرتا انہیں میرے احمدہ لکھتا ایک آدمی لکھتا ہے تو وہ آگے پوچھے کو ملا کے لکھتا ہے پھر پھنٹ رہی ہم سکوکان دیتا ہے اور اس کو وہ وہ بہت آتنے آتا ہے وہ بہت تعبیر دے آتا ہے بڑے احتیاط کے ساتھ میرے اللہ کا کلام لکھا ہوا نہیں آیا اللہ نے پڑھا اور میرے نبی کے دل پڑھا آپ نے آگے پڑھ کے سنا ایک چھوٹی سی مثال دے جیتا ہوں قرآن کی حسن کی اور قرآن کی صحت کی اور تناسب کی مناسبت کی صورت میں کتنی آیات ہیں یہ بات کے علماء نے تیکھی کہ اس میں دین آیا تھا والعصر میں دین آیا اِنَّا عَبَيْنَا مِنْ دین آیا جَجَانَ صُرُ اللَّهُ مِنْ شَاعَا آیا قُلْهُ وَاللَّهُ مِنْ شَاعَا آیا یہ بہت بات قرآن نے باری حضرات میں پیٹھ کے سالوں لگا کر تقدیب بنائی مضمون کے ساتھ مناسبت رکھنے والی اور کوئی چیز ایک جگہ ختم ہو رہی آیت نشانی کو کہتا ہے تو سورہ بقرہ کی دو سو چیاسی آیا دو سو جب میرے نبی قرآن سنا رہے تھے دیا تو اس وقت آیات نہیں تھی سیدھا آپ نے لکھا اور ایک آیت میرے نبی نے سنایا جو اللہ نے عصر ہوتا ہے مِنْ شَاعَا لِكَ جَعَلْنَا اُمَّتًا وَصَّدُ ہم نے تمہیں بیچ کی امت بنایا درمیان واجب امت بنایا اس میں درمیان کا لفت ہوتا ہے دو سو چیاسی کا آدھا کتنا ہے ایک سو ترتالیس بنتا ہے درمیان ایک سو ترتالیس بنتا ہے درمیان درمیان ہم نے تمہیں درمیان والی امت بنایا اور اللہ نے اس درمیان والی آیت کو ایک سو ترتالیس نمبر آیت پر آ کر فکس کیا آیتیں فکس کرنے والوں کو بھی اس سے پتہ نہیں تھا اب یہ باد کے لوگوں نے اس میں سے یہ نقطہ نہیں عیسی علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتا ہے انہ مثلہ عیسی عند اللہ کا مثل آدم آدم اور عیسی کی مثال ایک جیسی ہے وہ بھی کنفیقونس ہیں یہ بھی کنفیقونس ہیں کوئی میرا بیٹا نہیں ہے تو اس میں کہا عیسی کی مثال آدم کی طرح ہے یہ آیت سورہ آلِ مرآہ اور انہ مثل عیسی عند اللہ کا مثل آدم یہاں حضرت عیسی اللہ کہہ رہے ہیں آدم کی طرح ہے سورہ بقرہ سے یہاں تک عیسی علیہ السلام کا نام شید اپایا ہے اور حضرت آدم کا نام بھی یہاں شید اپایا ہے اور پورے قرآن میں آدم کا نام چھپیس رفعہ ہے اور عیسی علیہ السلام کا نام کی چھپیس تھا بولنے والا تو یہ احتیاط نہیں کر رہا ہوتا جیسے اب میں بول رہا ہوں تو میں کوئی کلکولیٹ کر کے بولوں میں تو اپنی زوان سے بولوں میرے نبی زوان سے بولوں کھر یہ آسمانی کا ہمارے بھی الف لامین کوئی بڑی حیرت کی چیز نہیں ہے لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ انپڑا حد بھی یہ ہوتا ہے وہ اے بی سی کچھ بھی نہیں جانتا حلف بات آسا کچھ بھی نہیں جانتا امی ہوتا ہے پڑھنا نہیں جانتا تو حروف کیسے جانے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کی سچائی کی دلیل یہ حروف بنا ہے حلف لامین یہ آدمی تو نا حلف کو جانتا نا لام کو جانتا نا مین کوئی یہ کیسے بول رہا ہے حامین عین سین خان جو ہوت کے تماغ ہل گئے جب انہوں نے ان حروف کو سنا قرآن تو بعد میں حروف جانتے تو تھے وہی نبی ہیں لیکن انہوں نے زد میں پڑھے ہوئے تھے تو جب آپ پر قرآن نترات یہ حروف میرے نبی نے پڑھ کر سنایا حامین تنزیل امن الرحمن الرحیم حلف لامین صاد حامین عین سین خان وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے یہ کہوں سے بول رہا ہے ہم ہم کیسے کہیں کہ یہ اپنی طرف سے کھڑ کے بول رہا ہے یہ تو ساری عرب کی دنیا کو پتہ تھا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تو پھر یہ حرف کیسے بول رہا ہے ایک آدمی نے انگریزی کا ایک لفظ نہیں پڑھا اسے وائے ایکس وائے زیڈ کا کیا پڑھا یعنی بڑا خوبصورت واقعہ ہے یہ گودہ بھی ہے کہ موقع پر وہ لکھی جانے لگی وہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ لکھا جانے لگا تو آپ نے لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح سیحیل بن عمر جو مکہ والوں کی طرف سے تھا اس نے کہا نہیں نہیں ماندی رحمان رہی ہیں کوہ نے وہ لکھو جو چل رہا ہے بسمِ کاللہم فاہب نے کہا علی مٹا دو لکھو بسمِ کاللہم یہ بھی اللہ کا نام ہے انہوں نے مٹا کے بسمِ کاللہم پھر آپ نے بلوا حَذَ مَا قَضَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ یہ وہ اہد نامہ ہے جو محمد الرسول اللہ قرآش کے ساتھ کر رہے ہیں تو سحیل بن عمر نے کہا اگر ہم تمہیں رسول مانتے بھی تم سے لڑکے ہیں اس کو محمد بن عبداللہ کرے تو آپ نے کہا آئیلی مٹا دو محمد بن عبداللہ کا نے کہا یا رسول اللہ یہ میں نہیں کروں یہ میں نہیں کروں آپ کریں میں نہیں کرتا آپ نے کہا کہاں لکھا ہو سامنے پڑھا تھا وہ پیپر چمڑا تھا تو میں نے کہا کہاں لکھا ہو آپ کو اتنا نہیں بتا کہ بن عبداللہ کہاں لکھا ہو اللہ ہے اور آپ پوچھتے ہیں کہاں دیکھو کہاں جی یہ صاحب نے یوں کہہ رہے کہ اس کو ایسے مٹھا دی کہاں یہاں لکھ دو محمد بن عبداللہ میں دونوں ہی ہوں رسول اللہ بھی ہوں بن عبداللہ یہ قرآن حسن کی عجب مثال ہے ہر خود یہ یہودیوں کے سر پہ ہتھوڑا تھا تو وہ ادراز نہ کر سکے اس خود وہ چیلنج کر نہیں سکتے دے گئے یہ پڑا لکھا یہ امی کی سوچ سب کو پڑا لکھا وہیں دو لکھا کیا ہے لکھت لبست فیقم عمرم من قب من قبل ہی اپل اعتافلون میری زندگی تمہارے درمیان گدری کبھی تم نے دیکھا میں نے کسی پیجر سے کوئی پڑا ہو تو یہ قرآن کے حروف بھی حسن قرآن اور موجزہ قرآن ہیں اور رولنے والے کا موں بند کرنے کے لئے کہ کوئی آسمان کا نظام چلتا اور امت قرآن سے پڑھ چکا نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں اور سیرت سے کٹ سکی ہے نہ اپنے نبی کی زندگی پڑھتے ہیں اور ریب الف لا مین دالک الكتاب لا رعیب ست مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ٹھیک ہے غلط نہیں لیکن شک خود عربی زبان کا لفظ ہے کہ یہ ریب کا پورا ترجمہ نہیں ریب کے ترجمے کے لئے لمبا جملہ چاہیے تو مختصر کرنے کے لئے شک شک ہوتا ہے ذہنی تردد آپ لوگ پیچھے کھڑے ہو ابو ذر کا گھر کدھر ہے تو آپ کو کسی طرف کوئی سمجھ میں نہیں آرہا اس قیفیت کو شک کہتے ہیں شک یہ سب سے ہیوی لفظ ہے دماغی سردد کے لئے سب سے ہیوی لفظ شک ہے کہ کفہی نہیں چل رہا ادھر ہے یا اوپر جہاں دو بھر سے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے کر ایک رب سکران اسم مال کرتا فَلَا تُقُن فِي مِرِيَةً مِن لِقَاهِهِ وَجْعَلْنَا قُدَلْ لِبَنِ اسرائیلِ مِرِيَا مِرِيَا بھی تردد کے معنی میں آتا ہے ذہنی تردد لیکن اس میں تھوڑا سا مطلب حلقہ ہو جاتا ہے شک میں تو یہ نا پتا ہی نہیں چل رہا مِرِيَا میں یہ ہے کہ یا ادھر جانا لگتا ہے کل پرسوں بھی آیا تھا یہ ہی سڑکا لیکن بھر یا کس سے پوچھ لے ادھر والی نہیں ہے مجھے لگتا ہے یہ ہی ہے ہم پرسوں بھی آئے تھے تو ذرا پرسوں بھی پوچھ لوں بھئی تو پڑا سا ہی ہوں تیسرا لفظ ہے تبدد پر یا ویب ریب ریب پانچ لفظ کے آئے ایک لمحے کے آخری پارٹ میں آخری جز میں ایک لمحے ایک لمحہ سیکنڈ ہوتا ہے سیکنڈ کو فیزیکلی ہزار حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک بٹا ہزار سیکنڈ کہا جا سکتا ہے ایک بٹا ہزار کے بعد سیکنڈ وہ زیرو ہو جاتا ہے تو ایک بٹا ہزار سیکنڈ کے لیے آپ کو تردد ہوا ادھریا ادھر تو اچانک آپ کو سائن بورڈ نظر آدھر ہاں یہ اتنی دیر کا تردد دماغی کہ یہ یہ میرے پاس سمجھتے ہیں یہ ہم روزانہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے خاص طور پر جو میں ٹریول کرنے والا ہوں روزانہ اس طریقے ہم ہم لدرتے ہیں جب تو بھی پتہ نہیں ہوتا راستے پر ایک لمحے کے آخری جز کہ برابر آپ کو تھوڑا سا ہوا تردد ایک دم مرزائل ہو زائل ہو گیا اس کو عربی میں ریب کہتے ہیں ایک لمحے کے ہزار میں حصے کے برابر کسی تردد کا اٹھ کے غائب ہو جا تو میرا رب کہتا ہے میری کتاب میں تو ریب بھی نہیں ہے تم شک کہاں سے بھوڑتے ہیں اور تم میری یہ کہاں سے بھوڑتے ہیں کامت کے دن میرا نبی کہے گا اے میرے راب میری امت نے میرا قرآن چھوڑتے ہیں صبح اتہی ہو نیوز پیپر تو روز پڑھتے تھے لیکن میرا قرآن نہیں پھوڑتے ہیں یا ربین امت نے مصادر قرآن تو میرے بھائیو دو باتوں سے خوشش کیا کریں ایک اللہ کی کتاب کو ضرور دیکھیں ضرور پڑھ میرا رب اور نے کو مختصر کرتا ہوں قرآن میں ایٹی نائن دفعہ ہے یا یو اللہ بھی لہا ایٹی نائن نوے بھی پورا نہیں کیا ایک کپ ایک میں کہتا ہوں آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہیں اور ایک میں کہتا ہوں اجمل ذرا ادھر میرے پاس ہو یہ خاص بات ہو جاتا ہے آپ سب کو چھوڑ کر کہتا ہوں اجمل ذرا میرے پاس ہو تو آپ سب کے کائل میں آتا ہے جو ان کو الگ کیا ہے تو سپیشل بات ایک قرآن کا ترزہ آم یا یا یو اللہین کفر ایک قرآن کا ترزہ ہے قل یا یو هنناس ایک پوری دنیا کے لوگ ایک قرآن کا ترزہ ہے یا بنی آدم اے آدم کی اولاد ایک قرآن کا ترزہ ہے یا ایوہ اللہین آم اے ایمان یا بنی آدم پوری آدم کی اولاد میری بات سنو یا یو ہنناس پوری دنیا کی مار دورت قالے گھور میری سنو یہ آپ سمجھ میں ہے یہ قائدہ اللہ نے کبھی کسی کو نہیں یہودیوں کو کہا اے یہودی اے یہودہ کی اولاد حیسائیوں کو کہا اے اہل کتاب ہمارے ایمان کی گوائی خود دیتا ہے اے ایمان ہمیں بھی اللہ کہتا ہے یا اہل کتاب ہم بھی تو اہل کتاب ہیں قرآن ہماری کتاب تو اللہ ہمیں اہل کتاب نہیں کہتا اللہ ہمیں کہتا ہے اے ایمان اللہ سے جڑو قرآن کے ذریعے اور اللہ کے نبی سے جڑو ان کی صیرت کو پڑھو ان کی زندگی کو پڑھو اور خود اندازہ کو اور زیادہ نہیں تو تضلیغ میں ہر مہینے تین دن لگا جائے میں آپ سے چار مہینے بھی نہیں کہتا ہوں چلہ بھی نہیں کہتا ہوں لیکن ہوں پابندی کے ساتھ تو زندگی بہت کچھ خوبصورت راستے پر رمان دماغ ہو جائے کیونکہ آدمی جتنا معقول سے سیکھتا ہے اور صحبت سے سیکھتا ہے جتنا آدمی کتاب سے نہیں سیکھتا ہے کتاب تو بے جان چیز ہے حروف اور الفاظ میرے تمام کو متاثر کریں ف extین ہے سیکھتا ہے سیکھتا ہے موسیقی 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 ایک جھوٹ نہ بولے جو دھوکہ نہیں آپ نے فرمایا میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں ابھی بارہ ربیل اول آ رہے ہیں نا تو کیا کیا اس کے لیے کرتے ہیں لیکن میں اللہ کے نبی کے ایک حدیث سنوں آپ وضو کر رہے ہیں آپ کے وضو کو پانی صحابہ گرنے نہیں دے ہیں پیر آیا تو دیوں پہ سینے پہ تو انہوں نے فرمایا کیا کر رہے ہوں یہ ایسا چم کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا حبن للہ ہے والے رسول ہم اللہ اس کے رسول کے پیار میں کر رہی ہیں پیار میں فرمایا میں بتاؤں مجھ سے پیار کرنے والا کون ہے میں بتاؤں اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والا کون جس سے پھر خود اللہ اس کا رسول بھی پیار کرنے کیا ان کا دونوں طرف سے پیلوگ ہو کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھ سے پیار مجھ سے اور اللہ سے پیار کرنے والا کون ہے جس سے کہ اللہ اس کا رسول بھی پیار کرسے وہ ہے فَلْيَسْتُقِ الْحَدِيثَ عِذَاحَتَّ جو زندگی میں چھوٹ نہ بھولے ہمیشہ سچ کو وہ ہے عاشق الرسول جو کسی کو دھوکہ نہ دے دیانتاری سے ہر کام کر جو اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرے چاہے مسلم ہو چاہے کافر اپنے عشق لئے دین بار اس کے ساتھ حضرت عمر کے ایک وات یاد آلی آپ نے فرمایا ایوہ الناس لا تغرنکم تنتنت الرجل پلیل بھی سلیت آپ نے کہا جو وہ کسی کو تحجد میں نماز میں روتا دیکھ کے اسے بزرگ نہ سمجھ بیٹھے حضرت عمر کے کسی کو تحجد میں نماز کی حالت میں روتا دیکھ کے بزرگ نہ سمجھ بیٹھے اِنَّا قَجْرَا قَجْرَا اللہ وعلا مکمل انسان بزرگ انسان پورا انسان وہ ہے من سلم المسلمون مِن لِسَانِهِ وَيَدِهِ جو ہاتھ اور جوان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو من عدل امانت اِزَا قُمِن اور جو کبھی کسی کو ٹھوکا نہ کرتا ہو جو امانت میں اخیانت نہ کرتا ہو یہ ہے پورا انسان پورا مرد جہالت کی وجہ سے دین کا نقشہ بگاڑ دی ہے جن چیزوں کا دین سے تعلق ہے نہیں وہ دین بنی کرتا ہے وہ جو دین ہے وہ کتابوں میں رہ گیا ہے یہ چند باتیں میری نصیدت ہیں کوئی آد رکھیں بھی بہت فائد ہے نیت کرتے ہیں سارے کوئی موسیقی 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 موسیقی